مجھے کچھ نہ کچھ فیصلے تو کرنا ہی تھے میں وجہ تو نہیں جانتا پر ایسا ہونا ہی تھا مجھے یہی لگتا ہے لیکن آج میں جہاں کھڑا ہوں وہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلے بہت غلط تھے مجھے وہ فیصلے نہیں لینے چاہیے تھے بدقسمتی سے نہیں بھگوان کا شکر ہے کہ یہی ایسا ہوا مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ ہوگا مجھے پورے یقین ہے کیونکہ جب تم یہاں نہیں تھی تو میرے پاس سوچنے کے لئے ٹائم نہیں تھا لیکن آج میں تم سے مل رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا وہ برا ہوا تھا اس کی اکلوتی وجہ میں ہی تھا اس کے لئے کوئی اور ذمہ دار نہیں تھا میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے مجھے معاف کر دو سیرمن میں تمہارے ساتھ دوبارہ کام کرنا چاہتا ہوں چلو نہ پھر سے مل کر کام کرتے ہیں پلیز کیوں نہ دوبارہ سے ساتھ میں کام کریں مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے یہ کام اچھا ہوگا یا پھر بہت بیکار ہوگا جیسے کوئی نوسکیا ہوتا ہے تو انڈسٹری میں نیا نیا آتا ہے میں پیسے کے لئے اسی کی طرح ہم دونوں کے لئے کام کروں گا تمہیں مجھ سے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ میرا وعد آ رہا تم سے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے ہم آپ سے پروفیشنلی ایک ساتھ کام کریں گے تمہیں میرے لیے یہ گئے کاموں سے جو پرسنٹیج ملے گا تم نے اسے بھی بڑھا دیا ہے لیکن مجھے کوئی دکت نہیں ہے سچ میں تمہاری قسم ہر پیچ پر سائن کرنا ہے نام سرنیم اور سکنیچر تم لکھو گے میں نے سب پڑھ لیا ہے میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے سب کچھ سمجھ دیا ہے یعنی میں پڑھا لکھا انسان ہوں ٹھیک ہے اور اگر تم میرے جوکس پر نہیں ہس ہوگی تو میں برا بالکل نہیں مانوں گا جنگراشنز شکریہ تم کچھ پھول تا نہیں رہے ہیں ایک نمبر کا جاہل ہوں میں مجھے پھول کہا لے جانے یہ ہے وہ پتہ میں نے ابھی کہا تھا کہ میں سب کچھ کروں گا لیکن بارتو تم نے کہا تھا میری ہر بات مانو گے ایکچلی مجھے ساتھ بجے کہیں پہنچنا ہے چلتا ہوں تم نے پھولوں کے پیسے دے دیئے تھے یا پھر نہیں دیئے تھے چلو خیر میں خود دیکھ رہا ہوں گا میرا پیر دروازوں میں فس گیا ہے دروازہ بات نہیں ہوگا سکول میں سارے لڑکے تمہاری دیوانے تھے لیکن یہ سچ ہے کہ اب وہ دن گزر چکے ہیں اب تمہاری اچھا ہوتی ہوگی کہ تم بھی شادی کرو اور تمہارے اپنے بچے ہو لوگ شادی کی پروپوزر لکھر تمہارے پاس آتے ہوں گی اور تم سوچتے ہوگی کہ میں کبھی بھی آرینج مریج نہیں کروں گی لیکن پھر ایک دن جیسن ممون نام کا شخص آتا ہے کون ہے وہ وہ ایک لمبا چوڑا ہینڈسوم آدمی ہے دولے والا تم اپنی ماں سے پوچھتی ہو کہ ماں آپ کو یہ آدمی کہاں سے مل گیا اور تمہارے ہاتھ پر ایک کافی سروسنگ ٹری ہے اور اس میں چھے ٹرکش کافی رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں سولٹ ہے یہ کافی تم اس بندے کو دوگی تو ہر کسی کی نظر اس وقت تم پر ہی لگی ہوگی کیا تم ایسا پوز دوگی جس سے وہ خوش ہو جائے اچھا مجھے ایسا پوز دینا ہے تمہیں یہ کیسے جتاؤں کی تمہیں بس اپنی خوشی دکھانی ہے گھر میں سب تمہارے ساتھ خوش ہیں سب تم سے ملنے کیلئے آئے ہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بچے ہوں جو انہیں نانا نانی کہیں اپنے چہرے پر پلیز ویس ایکسپلشن لکھر آؤ تمہارے اس کردار کا نام بہت غلط ہے کس نے اس سے نام دیا گرل ہوسینگ نام ٹھیک ہے کیا مجھے ہر پات کے لیے فوٹا کھچوانی یہاں آنا پڑے گا جن کے لیے جنجر نے منع کر دیا تھا مجھے اس پات کے خوشی ہے کہ اس نے تمہیں دوسرا چانس دیا اگر تم کو یہ پسند ہے نام ٹھیک ہے تو یہ آفر تم لے لو کلائنٹ ضرور مجھے فٹ سے بلانا چاہیں گے کیونکہ میں ہوں زبردست پارٹی گرل میرے جیسے پارٹی گرل اور کوئی نہیں تم بہت ہی عجیب کیریکٹر ہو لیکن اس بار وہ تمہاری پیکچرز کو ایک ہاؤس گرل کے طور پر چاہتے ہیں جو پیسٹریز برگر سیلیڈز لینچل میٹ بالز بنا سکتی ہو اور اس لیے تمہیں ویسی ایک سشی لڑکی بن کا دکھانا ہوگا سشی لڑکی واہ انڈور میٹریز میں ایک کمرے میں دو لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اکیلے تو رہا جا سکتا ہے تین لوگ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں چار بھی رہ سکتے ہیں لیکن دو لوگ نہیں رہ سکتے اگر تین لڑکیاں ساتھ رہتی ہیں تو کم سے کم ہم بور تو نہیں ہوں گی نا کام کرو اپنا آپ رات گیارہ بجے کے بعد گھر میں نہیں گھو سکتے آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آ سکتے پروش لڑکیوں کی ڈورمیٹری میں کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی مہلائے پورشوں کی ڈورمیٹری میں کیا اس طرح دنیا چل سکتی ہے اب تو میری نظر میں ڈورمیٹری کی شکل ہی بدل گئی ہے تو یہ آفر تم لے لو میک میک تمہاری ڈریس کو زیادہ ہی سیکسی لگ رہی ہے کام کرو اپنا دیارہ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں سیکسی لگوں تو پھر تمہیں یہ فوٹو شوٹ میرے ڈیڈی کے فیونڈرل پر ہی کرنا پڑے گا رگتا ہے ریڈیو ان ٹی وی ریگلیشن کمیٹی کے لوگ آگے تم جاؤ جا کر اپنی ڈریس بدلو ٹھیک ہے یہ تک ہے واقعی بہت اچھی ہے اگر انہوں نے یہ پاٹ تمہیں نہیں دیا تو میں ان کو گولی مار دوں گا مجھے کاتل بننا منصور ہے مجھے کاتل بننا منصور ہے ہلو سنیے کون ہے ہلو سر میں ہوں بارتو دوگی کون ہے دروازے پر میں بارتو سیگل انہوں نے ہمیں لے جانے کے لیے بھیجائے نہیں سرمین نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں اسے سکرپٹ دے دو تاکہ یہ یاد کر سکے تمہارے پاس پندرہ ہمینٹ ہے سیگل اپنے بیٹے کا سیگل نام کون رکھتا ہے سکرپٹ کونسی سکرپٹ کی بات ہو رہی ہے میں بس یوں ہی آپ لوگوں سے ملنے چلا آیا ٹھیک ہے میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا ہوں نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے کام کرتے ہو اور یہ ہی رہتے ہو ایسے ہی ہے نا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں میں یہ ہی پر رہتا ہوں اور یہ ہی پر کام کرتا ہوں بڑیا ہے تم جوان ہو جب تک اچھے پیسے نہیں کمارے ہو بچت کرنا کلمندی ہے جی جی فوٹوگرفی کرتے ہو تو پھر موڈل بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے جی ہاں پر بہت زیادہ لوگ نہیں آتے جیسا بھی کام آ جاتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے میں ریسٹوروں کے مینیوز وغیرہ اور پورٹریٹس وغیرہ ابھی شوٹ کرتا ہوں بھاری کیوں نہ ہم بہار چلے بھائی ہاں پر کام کر رہا ہے تم پورٹریٹس کھیچتے ہو کیا دیکھئے میں یہاں پر لوگوں کی چہرے کی تصویریں کھنچتا ہوں اور پھر ان تصویروں کو اپنے آرٹ سے میل کر دیتا ہوں بائیومیٹرک فوٹو کھیچتے ہو پاسکورٹ کے لیے کھیچتے تو ہیں پر جیسے آپ کو چاہیے ہم کھیچ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہاں ہاں ضرور کھیچو گے اگر قسمت پہ لکھا ہوا تو تمہاری عمر میں پیسے کے پیچھے بھاگنا ضروری ہے لیکن میں جب تمہاری عمر کا تھا تو صرف تکلیفیں جھیل رہا تھا ڈیئر ایردی اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں تمہارا شکرے آدھا کرنے آیا ہوں یہ لڑکی یہاں تمہارے ساتھ ہی رہ رہی ہے یہ تمہارے بھرو سے ہی ہے آپ ایسا مت کہیے تم نے جزم کے لئے جو کچھ بھی کیا ہے کوئی ویسا نہیں کرتا میں نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا ایسا مت کہو تم نے میرے بہت کچھ کیا ہے عمر بھائی میں تمہارا کرز نہیں چکا سکتی بیٹا دیکھو تم میری بات کو غلط مت سمجھنا ایک بزرگ کے طور پر میری سلح ہے اگر اچھا کروگے تو دوسرے بھی ایسا کریں گے اور تم اچھا کروگے تو بدلے میں تمہیں اچھا ہی ملے گا تم نے اس بچی کے لئے جو کچھ کیا ہے دوسرے لوگ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے دنیا اسی طرح چلتی ہے تارکن کے پاس ایک آلوم تھی کیا نام تھا اس کا یا کالاش روم کرما ہاں کرما یہی نام تھا کرما بہت ضروری ہے کرما کی اہمیت ہے تمہاری بہن یہاں پر ہے ہاں ہے میری بہن تو یہاں پر یہ آپ جا پھییں گے ڈاڑی بتائیں گے میں دودھ والی کافی پیوں گا بیٹا آرے پیلن اوہ بیٹا میں تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا میری ڈاڑ ہیلو انکل کیسے آپ تمہیں دیکھ کر اور اچھا ہو گیا آؤ بیٹ جاؤ مجھے کہیں جانا ہے انکل تم ایسے کیسے چلی جاؤگی میں چلی جاؤگی آپ دیکھتے رہ جائیں گے تم نے جانے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا دائٹ پہلے نے کیاریکٹر کی تیاری کر رہی ہے اس لئے کھوڑی فینشن میں ہے چلی ملکہ کافی بناتے ہیں اچھا کون سا کیاریکٹر ہے گرلوزین ایسے ایک فیملی رول کرنا ہے ایک شریف اور سوشیل ایک دم گھریل اٹھائے سمجھ لو کہ تم اپنے رول کر ہی حسل کر رہی ہو دیکھیں ہاں میں آپ کے لئے کافی لے کر آتی ہوں آپ کیسی کافی پینا چاہیں گے دودھ کے ساتھ دودھ کے ساتھ ہے بڑی چوٹ ہے یہ شکریہ ہماری فیملی ایسی ہے ہم پیدائشی کیوٹ ہیں آپ ایکٹر ہیں کیا 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 ہے میں ایک پلی میں تھا نام تھا ڈیلر سٹوئیسن کینٹر تھےٹر اور اس کے لئے مجھے ایک پرومیسنگگ نگ ایکٹر کا آوارڈ ملا تھا کریئر بھی ہاں اسے شروع ہوا پھر دو ہزہ دس میں مجھے ایک گولڈن اورنج ویڈ کاغن لک ملا پتہ نہیں ہے آج بھی ملتا ہے نہیں ملتا اس کے لئے مجھے کومیڈی ایکٹر آف دہ یر آوارڈ ملا پھر اس کے بعد میں نے یلن دنیا میں آرکن کا کیرکٹر کیا تھا جس کے لئے مجھے ملا گولڈن بٹر فلائی اوارڈ پھر اس کے بعد مجھے دیا گیا سادری ایلی سکھ اوارڈ مجھے پرامیسنگ ایکٹر اوارڈ دو بار مل چکا ہے ان کے بیچ پانچ سال کا فرق تھا دوہزر پانچ اور دوہزر دس کچھ اجیر نہیں ہے میرے ساتھ سیکس کرو گے کیا مان لو میں بستر پر لٹا تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم کیا کرو گے مجھے تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے مجھے تم سے ملنے کی حسرت ہو رہی ہے اور تم مجھے سنا رہے ہو کہ تمہیں کیا کیا اوارڈ مل چکے ہیں مجھے تمہاری یہ گھٹیا باتیں نہیں سننے یہ بے اکوفی ہے نا کیا تم ایسا نہیں لگتا ہے تم مجھے اپنے اوارڈ کی پھائف کر دے رہے ہو وہ جو وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا کہاں ہیں وہ تھیاٹر وعدے نہیں کرتا یہ تھیاٹر کمپنی ہے کوئی الیکشن کیمپین نہیں سمجھے تو بتاؤ مجھے کیا لوگ ہمارے کام کی وجہ سے ہم پر یقین کریں یا انہیں ہم بے اکوف بناتے رہے سہی مجھے لگتا ہے دونوں باتیں ایک ہی ہیں زور سے بولو زور سے سمجھ نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پر یقین کرے تو ہم اسے سب کو سچ بتائیں گے سچ بتانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیونکہ سچ کے ساتھ تھوڑا بہت جھوٹ بھی ملا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا پوری طرح سے بے افکوف نہیں بناتے ہیں ہم اصل میں خود کو بی افکوف بناتے ہیں اور ایکٹنگ ہم اسی کو کہتے ہیں خود کو بی افکوف بنانا تو مجھ سے کوئی جھوٹ بولو میں ایک سیگل ہوں کیا والتوں کی بھکواس ہے میں نے چیک آف کو کوٹ کیا چیک آف کے بارے میں تم مجھے سکھاؤ گے نہیں میں آپ کو اپنا نام سکھاؤں گا کوئی اچھے ایکٹر لوگوں کو ان کا نام سکھانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اچھے ایکٹر کو ہر کوئی سمجھتا ہے تم خراب ایکٹر ہو گیا جی نہیں نہیں ہو کیوں نہیں ہو کیونکہ خراب ایکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں اس نام کے کوئی چیز نہیں ہوتی ایکٹر صرف اچھے ہی ہوتے ہیں اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہوا تو پھر پوری زندگی باقی سب کو بے اکوف بنانے میں ضائع ہو جائے گی ایکٹنگ ہے اپنے آپ کو جاننا تم نے جو اوارڈز جیتے ہیں ان کی لسٹ مجھے سنانے سے بہتر یہ ہوگا تم مجھے رازی کرو کہ میں تمہیں اس پلے میں کیوں لوں بتاؤ مجھے میسٹر سیگل بارتو تم نے سکرپ دیکھ لی اسے یاد کر لیا ہاں ہاں میں تیار ہوں تو تم تیار ہو ہاں ہاں میں تیار ہوں ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ بارتو چلے جاؤ 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 آپ نے گھر جا جاؤ سن نہیں رہے ہو کیا میں نے اس لڑکی کے ماتا پتا دونوں کا رول نبھایا ہے میں کیا کر سکتا ہوں بس یہی تھی ہماری داستان جسم کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے یہ میری سب کچھ ہے لوگ اپنوں کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے تم نے بلکل صحیح کہا لیکن جسم اب بچے نہیں رہی بڑی ہو چکی ہے میں نے اس کے پرورش کی حالانکہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ نہیں کیا انسان اپنے آپ بڑے ہو جاتے ہیں اس نے بہت کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے اور اب یہ گھر چھوڑ رہی ہے مجھے گلت مت سمجھنا میں دکیان اسی سوچ کا نہیں ہوں پر سچ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی اکیلی رہے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی یہاں پر رہے تم پر پوج بن کر مجھے لگتا ہے کہ جب اس لڑکی کا بھاگ جاؤ کسمت دماغ اور خیالات اتنے کھلے ہیں تو پھر میری رائے میں اسے دور میٹریز جیسی جگہ میں نہیں رہنا چاہیے اور اگر آپ کے خیال دکیان اسی نہیں ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا میں بھی یہی سوچا تھا آپ ذرا میری بات پوری سن لیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے بھولیے میں نے دیکھا کہ آپ کو اس پر بھروسہ ہے یہ اہم بات ہے اسے بھولیے کا مت گزم آپ کو سپرائز کر سکتی ہے اس میں وہ خوبی ہے اگر آپ کے پاس ساجد ہیں اور اگر آپ کے خیال دکیان اسی نہیں ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا تو پھر اسے کسی دور میٹری میں رکھنے کے بجائے آپ ہی اس کے ساتھ رہیے تب آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گے تب آپ کے دماغ کو سکون ملے گا میں سچ کہہ رہی ہوں تب آپ کو اپنی بیٹی کے سپنوں کو سچ ہوتے دیکھنے کا موقع بھی ملے گا تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں پلیز زمانہ بدل گیا ہے پھر یہ سچ ہے کہ سشیل مانے جانے والی لڑکیوں کا دور گیا اب ہمیں اپنی بیٹیوں پر یقین کرنا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اچھی باتیں انہیں نہیں سکھائی جانی چاہیے انہیں اچھی ویلیوز نہیں ڈالی جانی چاہیے پر یہ سچ ہے کہ پون ہر گھر میں پہنچ چکا ہے کہیے ایسا ہے کی نہیں یہ ٹائلیٹس میں فون پر اور انٹرنیٹ پر ہر کہیں موجود ہے بتائیے ہے کی نہیں بلکل کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے اب وقت ہے کھڑ کر جینے کا ہر کوئی زندگی کا مزہ لے رہا ہے کسی کو بھی دوسرے کے راستے میں ٹانگڑ آنے کا حق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے کسی کی جان لے لیں گے اگر آپ ان کے دماغ پر بھروسہ کریں گے تو یہ آپ کے بھروسے کو توڑنے والے نہیں ہیں کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے کہ اسے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے سوپر ہیروز صرف کامکس اور فلموں میں ہوتے ہیں کسی کو بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے ہر کوئی اپنے راستے پر ٹھیک ٹھاک چلے پھر صدھار کی ضرورت ہی نہیں آپ نے سڑکوں پر کسی کو اڑتے دیکھا گیا اس طرح کوئی کسی کی جان نہیں بچاتا یہ اصل زندگی ہے اصل زندگی یہ ناچک نہیں ہے جو سامنے ہے وہی اصلیت ہے اس بات کو دھیان میں رکھیے ایک دن ہم سب چلے جائیں گے تو ایک دوسرے کو تنگ کیوں کرتے ہیں یہ سب غلط ہے سیر کہیں ایسا نہ ہو کہ وفادار کہہ کر ہمارا مو بند کر دیا گیا خود بے وفا لوگ ہماری گردن میں پٹا ڈال دیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے وہ ہمیں اپنے پالتو بنا لیتے ہیں پیار کا دکھاوا کرتے ہیں جبکہ ان میں پیار ہوتا ہی نہیں بس بہت ہوا جب تک کتے خود اپنی کہانی بیان نہیں کریں گے ان کے مالکوں کی کہانی ہی سنائی جاتی رہی گی اور ہمیں ملے گا گھٹیا کھانا باسی دودھ اور باسی ہوا سب کا سب ملے گا باسی او میں تمہارا حکم مان مان کر بلکل تنگ آ چکا ہوں بیٹھو اٹھو بیٹھو چلو پوٹی کرو یہ سب بہت ہو چکا ڈیئر پیسیڈنٹ مجھے معلوم ہے امریکہ میری آواز سن رہا ہے بند کرو یہ سب آپ رگڑا کھانے کی باری تمہاری ہے یہ کس کی آواز ہیں مچھر کی آواز پچھلی گرمیوں میں میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور میری نیند کھلی سے آواز سے میں نے لائٹ چلائی اور میں مچھر کو ڈھونڈنے لگا ایک ایسے کمرے میں جو بہت ہی چھوٹا تھا اور میری نیند کھل گئی میں نے اپنے آنکھیں بند کی اس آواز کے ذریعہ مچھر ڈھونڈ لیا اور اسے مار ڈالا میں نے ایسے اس کا خون میرے ہاتھ میں پھیل گیا تو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا یہ بتاؤ کہ مکھیوں میں خون ہوتا ہے کیا نہیں ان میں نہیں ہوتا ہے تو میں سوچنے لگا کہ اگر یہ خون میرا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے مجھ میں اس وقت خون دھونے کی حمد نہیں تھی تو میں جا کر سو گیا شاید اس بات کے دو دن بعد ہی میں پھر سے سو رہا تھا لیکن اس بار ایک الگ طرح کی آواز آئی بھاو 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 میں نے لائٹ جلائی اور کمرے سے باہر نکلا یہ آواز مکھی کی تو نہیں تھی مجھے میں ایک کتا دکھا ایک چھوٹا سا کتا تھا بھاوکنا بند ہی نہیں کر رہا تھا میری نظریں اس کتے سے مل گئیں میں نے اسے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور تب ہی میں کچھ سوچنے لگا اگر ایک مکھی کو جینے کا عدکار ہے تو پھر اس کتے کو بھی ہے تو اس بار میں نے کیا کیا یہ بات تو صحیح ہے تو اس بار میں نے کیا کیا میں کمرے میں گیا اور فریج کھولا وہاں کچھ میٹ بالز رکھی ہوئی تھی میں نے انہیں اٹھایا ان میں ریکٹ پوائزن ملا دیا اور اس کتے کو کھانے کو دے دیا ہاں مجھے پتا ہے بہت ہی غلط تھا یہ تو کیا اس کا بھوکنا رکا نہیں وہ بھوکتا ہی رہا اور پھر وہ رونے بھی لگا گیا تو بریکفس کے دوران میں اس بارے میں سوچنے لگا ہمارے کام ایک جانوروں کی ڈاکٹر تھے وہ مجھے جانتے تھے تو میں نے انہیں کال کے اور کہا میں نے ایک دن ایک مچھر کو مارا تھا اور پھر بنا ہاتھ دوئے سو گیا میں نے انہیں ہاتھوں سے بریکفس کر لیا تھا میں نے برٹ پر جیم لگایا تھا تو اگر وہ خون میرا تھا تو کوئی بات نہیں یا پھر ملیریا جیسی بیماری لیکن اگر کسی اور کا تھا تو پھر مجھے کوئی بیماری بھی تو ہو سکتی تھی نا ہے کی نہیں بتاؤ مجھے ہو سکتی تھی کی نہیں ایڈز یا پھر ملیریا جیسی بیماری ڈاکٹر نے کہا نہیں سر آپ کو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس کی آواز ہائی کچھ والی تھی خل میں نے فون رکھا اور باہر آ گیا میں نے اپنے ہاتھوں کو اور اس کتے کو دیکھا میری نظر اپنے ہاتھوں اور کتے پر گئی میں نے سوچا اگر مچھر میری جان نہیں لے سکتا تو میں کم سے کم بیس سال اور جی سکتا ہوں کیا تم پوری زندگی اسی سوچ کے ساتھ بیتانے کو تیار ہو میں تو اس طرح جینے کے لیے تیار ہوں آپ اس نے میری طرف دیکھا کتے کا بھوکنا رکا نہیں تھا وہ اب بھی بھوکے جا رہا تھا بھوکے جا رہا تھا پھر میں نے کافی سوچا اور پھر معلوم ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا آپ نے کیا کیا میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے جا کر کتے کا گلہ گھوٹ دیا انہی دونوں ہاتھوں سے اب اسے کیا کہوگے کیا میں قاتل ہوں نہیں ہوں میں کیا ان میٹ بالز کو زندگی کا حق نہیں تھا جس نے بھی وہ ریٹ پوائزن بنایا کیا وہ جیل میں ہیں ہم اپنے کمروں میں بے حساب مچھروں کو مارتے رہتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے میری بات سمجھ رہے ہو اب تمہاری دلچسپی میری کہانی میں جاگنے لگی ہے کیوں ہے کی نہیں ہاں وہ تو ہے سر کہانی کا نام ہے مشیویس فلوفی پیپی اس شخص کو اپنے ساتھ بیکسٹیج لے جاؤ اور باقی صاحب لوگوں سے ملوا دو اس کا نام ہے بھارتو 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 ہماری کمپنی میں سواگت ہے بھارتو پیلین نے جو کچھ کہاں اس کے علاوہ تمہیں کچھ کہنا ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کی میں بھی کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو جزیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آپ کے اس سوال کا جواب دینا میرے لیتھوڑا مشکل ہو رہا لگ رہا جیسے میں کسی عدالت میں اور مارننگ شو میں ہوں تم کیا کہتی ہو بیٹا کیا تم بات کرنے میں جھجک رہی ہو حالانکہ تمہاری پروریش میں نے ہی کی ہے لیکن تم نے اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کیے صحیح ہے یہ سچ ہے ڈادی تو ایک کام کرتے ہیں میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا اس سے اندازہ ہوگا کہ آخر چل کیا رہا ہے تو میں سوال پوچھوں ہاں ہاں ڈادی پوچھے کیا میں ایک خراب پتہ ہوں بلکل نہیں پھر مجھ سے ڈرتی کیوں ہوں نہیں ڈرتی بیٹا تو پھر تم مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی رہتی ہو ڈرتی ہوں میں نے ایسا کیا کر دیا چلو اس کا جواب دو یہ ہوموسیکشن لڑکا کون ہے یہ میرمک ہے ڈاد بارتو بھائی ہمارا فرینڈ ہے صحیح ایردی کے ساتھ کتنے ٹائم سے رہ رہی ہوں جب سے میں نے ایسے دیکھا تھا یعنی پہلین کوئی ہے ہی نہیں نہیں پہلے تم نے کہا تھا کہ میرمک یہاں ٹھہری ہوں خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو اب ہم کیا کریں گے مجھے آپ کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے سر لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارے لیے مشکل ہوگا ہے نا اب مجھے چلنا ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے تم نے کہا تھا کہ یہ مجھے حیران کرے گی مرزی میک اب کون حیران ہوا چلو چلو میں تمہیں کہیں لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ حیران ہونا کیسا ہوتا ہے کیوں ٹھیک ہے اس ٹائیڈ ایسکارٹ کو پہن کر دو چلنا مشکل ہوگا تو میں پہن لیتی ہوں ہلو فرنس میں ہوں بارتو بین ہم لوگوں کو ساتھ پہ 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 سمجھے سواگت ہے کچھ پینا چاہوگے مجھے ایک گلاس تھنہ پانی ملے گا کیا مجھے ایک گلاس تھنہ پانی ملے گا کیا ملے گا کیا ارے یہ کیا کر رہا ہو یہ لو آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ہم کچھ بنا رہے ہیں آپ پر اور اپنے روز کو رٹ رہے ہیں ابھی ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے ہیں کچھ زیادہ ہی ہاں تھیٹر کا مطلب ہے انوشاسن تھیٹر کا مطلب ہوتا ہے بس بہت ہوا میری طرف دیکھو ہے ہم دو سال سے یہ پلے کر رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہو ہاں کتنے محنت سے لگے ہوئے ہیں سچ کہا ہوں تو میں نے یہ والا پلے نہیں دیکھا یہ مشکل تھا ہم سب کے لئے بہت ہی مشکل تھا لیکن مشکلیں کب نہیں ہوتیں زندگی میں ہم سکل جاتا ہے ہم لٹ تین سال تک کیا ہے تو پھر کیسا رہا کامیابی کا فیصلہ کرنا آسان ہی ہوتا پھر ہاں سوال کرنا تو ضرور بنتا ہے بلکل سوال تو بنتا ہے کہ ہم لٹ کریں یا پھر اسے نہ کریں بہت کنفیشن رہتی ہے ہاں ہاں تم نے کیا کیا میں ایک پلے میں تھا جس کا نام تھا ڈیلرز چھوئیس میں نے ایکٹنگ کی قروعات اسی سے کی تھی سچ کہوں تو پلیز ایکٹرز کے سندگی پر اسٹ آتے ہیں اس کے بعد میں نے کافی فیصلے بدلے تھے میں نے آخری پلے کیا تھا وہ تھا اور اس کے بعد سب کچھ گٹ بٹ ہو گیا ہاں میں کافی ٹائم سے ٹی و سریز نہیں کر رہا کیا نہیں کر رہا ٹی و سریز تم نے درست کہا کیا تم نے کیا بند کیا کیا مطلب ہے تمہارا کیا مطلب وہ سریز شو ٹی و فوکس وغیرہ پر آکے ہیں ٹی ویدیو 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 تم نے کچھ کہا کیا مرسی مک؟ کیا پارن؟ پارن؟ نہیں یہ نہیں کہا تھا تم نے کہا تھا ہر کسی کو اپنا ہیرو بننا چاہیے ہماری زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے صحیح کہا نا؟ جی نہیں کیا مطلب؟ مطلب آپ غلط نہیں ہے ہاں تمہاری زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی بیٹا ہے نا؟ ہاں اسے دن میں پتا بنا تھا میں جیزیم کا پتا ہوں یہ صحیح ہے نا اردی؟ ہاں سر بلکل آپ اس کے پتا ہیں نہیں بیٹا بات ایسی نہیں ہے جیزیم خود کو میری بیٹی سمجھتی ہے بیٹی میں تمہارا پتا نہیں ہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے میں آج بھی ویسا ہوں جیسا بچپن میں تھا صرف ایک پتا ہی نہیں ہوں میں تم مجھے ایسے ہی دیکھتی ہو پتا کا رول تو مجھے دیا گیا تھا جس دن سے تم پیدا ہوئی ہوں مجھے یہ خیال دراتا رہا ہے کہ میں شاید تمہارا پتا نہیں رہ پاؤں گا تو میری بات مانو کبھی پتا مت بننا ایردی پتا بننے کے بارے میں سوچا ہے سچ کہوں تو فلحال میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا ہوں سر محبت کریں میں تو کچھ زیادہ نرمز ہو گیا ہوں پتا ہوں پتا ہوں محبت کریں محبت کریں ہے تو میں کیا کر رہے ہو مجھے کیسی جگہ ساتھ بجے پہنچنا ہے تو مجھے نکل نہیں ہوگا پلیز کہاں پہنچنا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں ساتھ بجے کہیں نہیں پہنچنا ایسا بلکل نہیں ہے سر سیرمین نے فلاس اور ڈیزرٹ کے ساتھ یہاں بیجا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے یہاں کیا چل رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے ہو کہ آرہا ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہے ہماری پوری سندگی ایک تھییٹر جیسی ہے بارتو پھلال مجھ پر یہ بات لاغو نہیں ہوتے میں اسے جڑا ہوا نہیں ہوں ہلو میں یہاں آوڈیشنز کے لیے آیا ہوں آرچون میں بارتو اور میں ہوں فرکان کیا حال چال ہیں نئے پروجیکٹ چل رہے ہیں بیزی ہوں کام کی کافی کم ہی چل رہی ہے آج کل تو بس وہی کام تلاش کر رہے ہیں اور میں ٹی وی سے اکتا گیا تھا تو سوچا تھییٹر کر لوں بڑیا کیا تمہیں وہ والا عجیب سا رول نہیں ملا گیا عجیب سا تمہارا مطلب گرل حسین والا نہیں دوست کیرٹ کے باد میں وہ رول نہیں کر سکتا میں جا رہا ہوں ٹی وی چھوڑ دیا ہے اب ٹھییٹر کروں گا میں جا رہا ہوں اور سو جاتا ہوں بڑیا گوڑ لگ ٹو یو کہ تم صحیح جگہ آگئے ہو گوڑ لگ قسمت آزماؤ میں اس بول کا کیا کروں مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے کیا یہ نئے ایکٹر کے بالوں کو رنگ دیتے ہیں میں زیادہ ٹی ویشن دیکھتا نہیں ہوں گھر لوٹ کر میں ڈاکیومنٹری بغیرہ دیکھتا ہوں اور سوچا ایکٹر کی سارے بال رنگ دیتے ہیں بہت ہی ساتھا بیکار لگ رہا تھا وہ ایک دم جیسے جو کر ہوتے ہیں خیر بال اچھا سنو اکتہ مت بننا سہے مچھر بن جانا اکتہ نہیں بننے کا اکتہ نہیں بننا مچھر بن سکتے ہو لیکن کتاب بلکل نہیں بننا ہے ٹھیک ہے چلو ہیلو جیرمن ہاں میں نے وہ پھول دے دی ہیں ہاں دے دی ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا وہ تو بہت اچھے انسان ہے وہ بہت شریف انسان ہے بہت ہی شریف انسان ہے ہاں ہاں مجھے ابھی کوئی کام ہے اور کچھ نہ بتانا ہو تو میں فون رکھ سکتا ہوں کیا اوکے اوکے ڈیر سی یو بائی بائی مہدی آئی کس کو تمہارا کام ہو گیا ہاں کس کو ہمیں خبر مل گئی ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے تمہارا بید کھل گیا کیا یہی سمجھو یہ لو اور اس میں ایک ایڈریز ڈالو ہاں ہم کہاں جا رہے ہیں میں بوری طرح بور ہو گیا ہوں یہ اتنا ہی ناراض رہتا ہے بلکل بلکل